جناب سپیکر جو بجٹ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے دو ہزار تیس چوبیس کا یہ بدقسمتی سے ایک ایسے غیر آئینی اقدام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اگر میں اس میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح فرمائیے گا ایک ایسا نگران سیٹ اپ جو آئین کے مطابق صرف الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اس کا نجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن تو کیا کروانا تھا بلکہ ایک غیر آئینی مدت وہ اس پنجاب پر مسلط رہے اور ان کے اس عدوار میں جو کچھ انہوں نے صوبے کے فنڈز کے ساتھ یا ان معاملات کے ساتھ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موزز ایوان سے اس کو ایک آئینی کبر دینا یہ سرسر زیادتی ہوگی اس صوبے کے ساتھ اس کے عوام کے ساتھ اور اس کے پیسے کے ساتھ جنابے والا جنابے والا آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حکومت وقت ایک مشکل ترین معاشی حالات سے گزر رہی ہے آئی ایم ایف کا پریشر اس کی کڑی شرائط یہ سب ہمارے سامنے ہیں جنابے لیکن ایکانومکلی ہم جو پرابلمز میں ہیں سر معاشی استعقام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سیاسی استعقام اس ملک میں آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں جنابے سپیکر کہ ایک سازش کے تحت سیاسی ادم استعقام کی طرف ہمیں دھکیلا گیا ہے اس کی بنیاد ایک ایسے الیکشن سے ہوئی سیاسی ادم استعقام کی جو اپنے ہونے سے پہلے ہی جنابے سپیکر متنازع ہو گیا اور پری پول ریگنگ سٹارٹ ہوئی اس میں ہماری تمام ٹاپ لیڈرشپ جنابے عمران خان صاحب ان کی اہلیہ جنابے مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب جنابے چودری پرویز علیہ صاحب اور ایک طویل فیرست ہے ان قائدین کی اور ان کارکنان کی جو پابندے سلاسل ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہیں جناب ان کے بغیر ہمیں الیکشن میں بھیجا گیا اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی گرفتاریاں استاد دہشتگردی کی کاروائیاں پرچے چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا لیکن پھر بھی جناب ہم نے ایک جمہوری سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہم نے الیکشن کا بائی کارڈ نہیں کیا جب کچھ نہ بن سرا تو آخر میں ہماری جماعت سے ہمارا سیاسی انتخابی نشان تک چھین لیا گیا جنابے سپیکر نشان کے بغیر بھی آپ نے دیکھا اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو پاکستان کی قوم نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا وہ جتنی بڑی تعداد میں نکلے ہر حلقے میں مختلف نشانوں کو ڈھونڈ کے انہوں نے اپنے امید واران کو کامیاب کرایا دراصل یہ ایک نظریہ کی جیت تھی یہ کسی فرد وائد کی جیت نہیں تھی عمران خان صاحب ایک نظریہ کی صورت اختیار کر چکے ہیں جنابے سپیکر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کو اللہ نے عزت دے دی تھی عوامی منڈی ایٹ کا احترام کیا جاتا لیکن خلقِ خدا نے جو رائے دی اور میرا یہ ایمان ہے جنابے سپیکر کہ بغیر خالق کے خلقِ خدا رائے نہیں دیتی خالق کا حکم ہوتا ہے تو خلقِ خدا اس طرف مڑتی ہے سر اور ہم نے ہم نے کیا کیا ہم نے اس خالق کے حکم کو پسے پوشت نعوذ باللہ پھینکتے ہوئے ہم نے منڈی ایٹ چوری کیا اللہ کی مرضی اور اس کی اس کی مخلوق کی مرضی یہ تھی کہ عمران خان کے نمائندے جیتے اور ہماری مرضی یہ تھی کہ فارم فورٹی سیون سے صبح ریزلٹی چینج ہو گئے جناب اس سیاسی عدم استحقام کو جان بجھ کے پیدا کیا گیا اور اس معاشی بہران میں ہمیں دکیل دیا گیا جناب اسپیکر جب تک جب تک یہاں پہ سیاسی استحقام نہیں آئے گا ماچی استحقام کی طرف ہم نہیں بڑھ سکیں گے مجھے وقت کی کمی کا بھی احساس ہے جناب اسپیکر میں بجھٹ کی طرف آتے ہوئے یہ جو خسارے کا بجھٹ پیش کیا گیا ہے ایک تو اس کی آئینی حیثیت پہ آپ کائنلی ہمیں بتائیں گے اور دوسرا مجھے یہ تھوڑی سی اس میں سر جو سجیشنز ہیں میں اپنے منسٹر صاحب کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں سر جس حالات میں ہم اس وقت جا چکے ہیں ہمارے ملک اور خاص طور پر صوبہ پنجاب کی مور دین سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ ذرا سے بابستہ ہیں سر ان کا کسی نہ کسی لحاظ سے کنیکشن ایگری کلچر کے ساتھ بنتا ہے اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے جنوبی پنجاب سے سر کارٹن جو ہے وہاں کی ایک بڑی اہم فصل ہے اور ماضی میں بھی کپاس نے پاکستان کو معاشی طور پر بڑا مضبوط کیا تھا لیکن بدقسمتی سے سر جب انڈسٹریلیسٹ آتے ہیں تو ذراعت ختم ہو جاتی ہے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ہمیشہ ذراعت کو کرش کیا ہے سر کپاس کے حوالے سے سر کپاس وہ واحد فصل ہے سر جو ہمیں ہماری اس ملک کی جو ڈوپتی ہوئی معاشیت ہے سر اس میں ایک بلیسنگ ہے ہمارے لئے اگر ہم اس کی طرف توجہ دے دیں تو میرے خیال میں یہ سارے مسئلے جنابے منسٹر صاحب یہ سارے مسئلے آل ہو سکتے ہیں سر پچھلے سال پچھتر سو روپے کارٹن کی سپورٹ پرائس کا اعلان ہوا تھا لیکن یہ ایوان گواہ ہے سر پچھپن سو روپے سے لے کر خریداری ہوئی اور جب کاشتکار کے پاس کپاس چلی گئی تو وہی کپاس دس ہزار پر چلی گئی سر ہمیشہ کاشتکار کا استحصال ہوا ہے جنابے آلہ میری یہ گزارش ہے اور میں منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کارٹن کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ اس سال انشاءاللہ پندرہ ہزار کا اعلان کریں یہ آئی ایم ایف کی ساری شرطوں کا ریونیو آپ کی کپاس نکال دے گی یہ آپ کی ٹیکسٹائل چلا دے گی سر جناب اس وقت گندوں کی فصل سر سر ہاؤس کو آرڈر ملائیں جنابے سپیکر اس وقت جو برننگ ایشو ہے اگری کلچر کے حوالے سے گندوں کی فصل پک کر تیاری کے آخری مراحل میں ہے اور کئی ازلا میں تو سر ہار ویسٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کا شیڈول ریٹ گورنمنٹ کا جاری نہیں ہوا سر اور نہ ہی کوئی خریداری کی پولیسی منسٹر صاحب ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ پنجاب کے کاسکار میں اس کو لے کے بڑی بیچینی کی صورتحال ہے سر آئی ایم ایف نے جو ہمیں تھوڑی سی صلاح ملی ہے کہ انہوں نے گندم کی خریداری کے بارے میں بھی کچھ کڑی شرائط جو ہے وہ حکومت وقت کے سامنے رکھی ہے تو سر میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے اور جلد از جلد گندم کی جو امدادی قیمت ہے یا جو خریداری کرنی ہے ہم نے اس کا بھی تائین کریں اور برائے مہربانی جو ہماری خریداری کا ایک ٹارگٹ ہے سر جو پچھلے سال تھا اس سے زیادہ خریداری کریں اس کو کم نہ کریں کیونکہ اس سے ہوگا یہ سر کہ جیسے ہی آف سیزن آئے گا پھر وہی سٹاکیا وہی مافیا جو اپنے پاس گندم کاشکار سے سستی لے کے سٹاک کرے گا سر وہ اس وقت سارا پرافٹ وہ کما جائے گا کاشکار پھر پس جائے گا اور ہم ایک بہران کی طرف بھی بڑھیں گے جناب سپیکر اس کے علاوہ جو ذریعی انپوٹس ہیں سر اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایوان کے موزیز اور اکین زیادہ تر ایگری کلچر سے وابستہ ہے سر کبھی بھی شیڈول ریٹ پر سر وہ انپوٹس ہمیں نہیں ملی آج تک جب بھی ملی ہے بلیک ہی ملی ہے سر خاد ہے پیسٹی سائیڈ ہے ہر چیز ہے سر اس وقت ان کا ریٹ کچھ ہوتا ہے جب آف سیزن آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے سر میری جناب منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پر جو ایگری کلچر مشینری ہے سر اس کو ڈیوٹی فری کیا جائے اس کی ایمپورٹ پر جتنے بھی ٹیکسیزیں وہ ختم کیے جائے تاکہ لوگ بہتر طریقے سے اپنی کاشت کاری سر کر سکے جناب سپیکر اگر میں زراعت کی بات کروں تو اس کے ساتھ ایک اور جو شعبہ جڑا ہوا ہے سر وہ لائف سٹاک کا ہے اور میں اپنے منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک غریب آدمی اس کی کل کائنات اس کے جانور ہوتے ہیں سر اس کا دھار ہی سے چاہتا ہے جی سر میں سر جناب منسٹر صاحب اگر ہم لائف سٹاک پہ توجہ دیں اور بہتر نسل کے جانور ہم ان کو پروائیڈ کریں سر اور جو خاص طور پر جو اینیمل ایمپورٹ ہوتے ہیں میری یہ ریکویسٹ ہے سر کہ پنجاب گورنمنٹ میربانی کرتے ہوئے وہ فاق کو اس پر اون بورڈ لیتے ہوئے ان پر بھی کسٹم ڈیوٹی اور ایمپورٹ ٹیکسس جو ہیں وہ ختم کیے جائیں سر تاکہ لوگوں کو اچھے جانور میسر ہوں اس کے بعد سر میں اپنی چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اپنی کونسی ٹوئنسی پی پی ٹریپل ٹو شجاباد ملتان کی طرف آتے ہوئے سر جنابے منسٹر صاحب یہ ہلکا بھی آپ کے ہی صوبے میں ہے اور پنجاب کا حصہ ہے اس میں سر یہ پنجاب کی پرانی تحصیلوں میں سے ایک تحصیل شجاباد ہے سر اس میں سر کوئی سیورج کا نظام جو ہے وہ بھی بسیدہ ہو چکا ہے اور یہاں پر کوئی پلے گراؤنڈ کوئی ایک پارک نہیں ہے پوری تحصیل میں جنابے منسٹر صاحب اور سر میں آپ کی توجہ صرف دو چھوٹے سے ایشوز اس کونسی ٹوئنسی کے جو ہے مین سر ایک سر وہاں پہ دانی سکول ہے جو مکمل تیار ہو کے مجود ہے سر اپنی جگہ پہ صرف اس کی اناغوریشن ہونی ہے اور اس کا عملہ تائینات ہونا ہے اس کو آپ ٹاپ پیراٹی پہ سر کائلی کرائیں اور اس کے سامنے ایک روڈ ہے سر جو بستی ملوک و شجاباد سے لنک کر رہا ہے یہ پچیس کلومیٹر کا روڈ بھی میرے لیڈر عمران خان نے دیا سر اور صرف اس میں دو کلومیٹر کا ٹکڑا رہتا ہے جو دانی سکول سے لے کر شہر کو انٹر لنک کرے گا سر وہاں پہ ایک تقریباً پانچ کروڑ کی لاغت سے سر ڈسپوزل کا کام ہو رہا ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے دیا اور اس کے التوا کا شکار ہے سر اس پہ بھی کائلی اگر یہ ہو جائے تو ہمارا یہ سکول بھی چل جائے گا اور یہ معاملات بھی ہو جائیں گے میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر سر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور جناب سپیکر کل ہمارے لیڈر کی تصویر لگانے پہ یہاں پہ بڑے دوستوں کو غصہ آیا اور انہیں نے نرازی کا اظہار کیا تو میں ایک آخری شیر کے ساتھ جناب سپیکر صرف آپ سے اجازت چاہوں گا